میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے بہت ضروری ہے جنہوں نے مجھے میسج کر کے یہ بولا ہے کہ میم پلیز زی نیوز نے جو یہ تین ویڈیوز ٹیلیکاسٹ کی ہیں اس کی سچائی کیا ہے اگر آپ ان میں سے ہیں یا آپ کے فرنز ایسا سوچتے ہیں کہ شوشانت بھی ڈرگز کرتا تھا تو یہ ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے بیکیز یہ ویڈیو آپ کو یہ بتائے گی کہ شوشانت ان میں سے نہیں تھا now میں آپ کو یہ بولنا چاہتے ہوں کہ پہلے ہی بہت سارے لوگوں کی قواہی جیسے کی انکیتہ اس کے ساتھ چھ سال سے تھی اس نے بول رکھا ہے کہ شوشانت ایک بہت ہی زیادہ ایکٹیو بندہ تھا وہ ان چیزوں سے اس کا لینا دینا ہی نہیں ہے پھر اس کے ڈرائیور کا بیان اور اس نے بھی یہ کہا کہ سر شوٹنگ ختم کرنے کے بعد بھی جم یا ٹینس کھیلنے کے لئے جاتے تھے تیسرا انکیت آچار ہے جو کہ اس کا اسسٹرنگ تھا اس نے بھی یہی کہا ہے کہ سر بہت زیادہ ہیلتھ کانچس تھے اور ان سب چیزوں سے دور تھے تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈرگز جو ہے ریا نے اور اس کی واتس اپ چیٹس بھی بہت ریلیز ہو چکے جس میں اس نے کلیرلی بولا ہے کہ اس ڈرگ کو کافی اور ٹی میں ڈال کے شوشاند کو پھلاتے نا چار پوند یہ بھی ہمیں بہت اچھے سے پتا ہے تو پلیز گائز اگر آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ اس طریقے کے میسیجز سپریڈ کر رہا ہے تو اپنی وال پہ اس کو ضرور پوسٹ کریں اس پوری ویڈیو کو ہاں یہ ویڈیو بہت لمبی ہے کیونکہ مجھے بہت ڈیٹیل میں آپ کو جا کے سمجھانا پڑا بٹ کوشش کر کے پوری ویڈیو دیکھئے گا اور پھر خود جانئے گا کہ ہمارا شوشاند ایک true idol تھا ان fake celebrities کی طرح نہیں تھا جو کی endorsement کے لیے تو healthy ہونے کا بتاتے ہیں اور خود پھر drugs میں involved ہوتے ہیں so please be patient and look at complete video آپ یہ سوچیں کہ یہ ویڈیوز آنی کب شروع ہی ہیں تو آپ بڑی ایک عجیب چیز notice کریں گے کہ جس دن ریا گرفتار ہوتی ہے اس کے ایک عادے دن بعد زی نیوز جو ہے وہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ release کرنی شروع کرتی ہیں اب میں آپ کو ایک اور چیز یاد کرنے کے لیے کہوں گی کہ آپ اپنے یاداش پہ تھوڑا سا زور ڈال کے یہ بتائیے کہ صدیر چودری کچھ ہفتے پہلے باہر آئے تھے اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ریا کی پی آر مشینری ہمارے پاس بھی آئی تھی ہمیں بھی quotation دی تھی اور ہمیں بھی کہہ رہے تھے بکنے کے لیے بٹ ہم نے بکا نہیں ہے ہم نہیں بکیں گے اور تھوڑے دنوں کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ تین سیریز آف ویڈیوز نکالی ہیں پہلی ویڈیو میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوڈڈ جو ہوئے ہیں ریا ان سے بولتی ہے کہ کیا پڑھ رہے ہو تمہارے کان کیسے ہیں پنک تمہارا فیس کیسا ہے پنک ایسے کر کے جیسے کوئی بچے سے بات کرتا ہے اور وہ بھی بہت کیوٹش کے ڈشوئے میں بات کر رہے ہیں اب یہاں میں جنتا کو تین چار چیزوں پر دھیان رکھنے کے لیے کہوں گی ایک تو آپ یہ دیکھے گا کہ جیسے میں نے پرسنلی جب دیکھا جب میں نے اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھا تو مجھے یہ لگا کہ ہم جیسے ہم اپنے کسی بھی پارٹنر کے ساتھ جیسے ہم اپنے پارٹنر کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم کبھی لار میں ہوتے ہیں بہت زیادہ ہمیں پیار آ رہا ہوتے ہیں تو ہم سلی سلی چیزیں کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے فیسز بنانا اس کو پریشان کرنا اس کی طرف دھانا دینا یا بچوں کی طرح باتیں کرنا وہ ہر ایک کپل میں ہوتا ہے پہلے مجھے یہ لگا کہ یہ یہ چیزیں ہیں پر جب میں نے تین چار بار دیکھا تو میں نے کیا پایا کھانے کا کہ ریا is sane ریا بالکل اپنے ہوش و حواس میں ہے وہ ویڈیو بنا رہی ہیں ان کا فیس نہیں دیکھتا ہے اور پورا فوکس انہوں نے شوشاند کے اوپر دیا وایا اب میں آپ کو یہ یاد کرنے کے لئے کہوں گی کہ یہ ہمیں پتا چلا ہے کہ شوشاند کو بندی بنا کے رکھا تھا اس کو روجنا ڈرگز یہ لوگ دے رہے تھے کافی میں ملا کے ٹی میں ملا کے اور اسے انہوں نے فیملی سے دور جو ووٹر سٹون ریزورٹ ہے اس میں رکھا تھا دو تین مہینوں کے لئے اور کسی سے ملنے نہیں دے رہے تھے اور تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اس بات کو آپ مدھے نظر رکھتے ہوئے اس ویڈیو کو واپس دیکھے گا پھر آپ کو ایک ہنٹ ملے گا پہلی بات تو بولتی ہے کیا کر رہے ہو تو وہ بک دکھاتا ہے لوڈڈ now وہ لوڈڈ بک کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں it's a story of a gay ایک gay بندے کی story ہے جو کی اپنی کی اپنی core values کو رکھتے ہوئے کس طریقے سے پیسے کماتے ہیں وہ بتاتے ہیں plus یہ بک ہے جس میں کی drugs مافیا nexus gay person کیسے وہ first چاہتا ہے یہ سب کچھ درشایا ہے so اس میں سے اس میں سے جو اگر مجھے hints لینے ہوں گے تو میں یہ سوچوں گی کہ وہ ہمیں book دکھاتے ہیں مطبع وہ نہ بتاتے ہوئے بھی ہمیں message دینے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے viewers کو وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ see i'm reading a book so i'm completely sane دوسری چیز وہ اس book کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ i'm stuck in a nexus جو کی drugs اب ہمیں سب کو پتا چل رہا ہے بہت evident ہے but یہ آپ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اس نظریے سے سوچیں کیونکہ شوشانت ہم سب سے آپ دیکھئے گا میں اس کے بعد آپ کو وہ ویڈیو چلاوں گے تو آپ دیکھئے گا کہ ریا زبردستی جیسے ہوتا نا کہ ہمیں یہ fit کرنا ہے word تو وہ fit کرنے کے لئے fit کرتی ہے you're looking cute you're looking handsome اس کا کوئی مطلب آپ tone بھی دیکھیں گے تو بہت tone بہت عجیب سا آتا ہے جیسے اگر ہم اپنے کسی پارٹنر کو بولیں گے بابو you're looking so cute بابو you're looking so damn gorgeous اور handsome آپ یہ دیکھو گے کہ وہ دو clips جو لی ہیں اس میں زبردستی اس نے cute اور handsome گھوسا آیا ہے اس کے بعد میں اگر ہم سچ میں relationship میں تو ہمارے پارٹنر کا reaction بہت cute ہوگا یا تو اور لاد میں ہمارے پاس آجائے گا یا ہم کو پریشان کرنے کی کوشش کر گا اس ویڈیو میں آپ یہ گوھر کریے گا کی جب یہ بولتی ہے تو شش انت اس کی طرف ایسے کر کے دیکھتا ہے and he just ignore it as کی مجھے پتہ ہے تو میرے ساتھ کیا کر رہی اور یہ ویڈیو کس پرپس سے بنا رہی ہے تو میں تجھے وہ reaction سنہی دوں گا جو چاہتی ہے مطلب آپ دیکھے گا آپ سمجھ جائیں گے کی میں کیا بول چاہ رہے ہو پھر وہ ویڈیو پلے کرنے کے باد میں آپ کو دوسری ویڈیو کے بارے 위해서 آپ سے Terra ور Escape آپ جمئen تو براغ ہم کیا سکھے ماری پی نکاز سکھے پی ہم ب crowds جو م اب آپ نے اس والی ویڈیو میں دیکھا کہ کس طریقے سے وہ جو ہے مطلب بڑے فوس فولی نا نئی بابو تم زیرو کہاں ہو ایسے کرتی ہے ان ششانت مطلب ششانت کی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ من میں سوٹ رہا ہوتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو زیرو نہیں کہہ رہا ہوں میں بائنر ایکویشن بتا رہا ہوں 1 پلس 1 is equal to 0 سو وہ اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں فٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھی کہ تم زیرو ہو ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھانے والی ہوں دوسری ویڈیو مطلب ابھی جو میں نے لگائی ہے اس ویڈیو میں آپ یہ دیکھے گا کہ کتنا فوس فولی مطلب پہلی بات تو اس ویڈیو کو دیکھ کے مجھے رونہ آتا ہے کیج میں اس والی ویڈیو میں ششانت بہت ہیلپ لیس لگ رہا سیکنڈ ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں تو ششانت بہت زیادہ ہیلپ لیس لگ رہا ہے اور بڑے اچھے سے مطلب ہر ایک چیز پہ وہ ہاں کر رہا ہے یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں اور آل ڈیٹ ایسے مجھے لگتا ہے کہ شاید صداد پٹھانی اس کے سامنے بیٹھا ہے اور یہ لڑکی فالتو میں جیسے ہوتا ہے کہ آپ ایسے کر کے فیس کرتے ہیں سیڈنڈی ششانت کی اس سے آنکھیں ٹکرا جاتی ہیں تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھے یہ مجھے ریکارڈ کر رہے ہیں اتنے میں اس نے بولنا شروع کر دیا کہ you're looking very cute تو ششانت اگدم سے جیسے disinterestingly اپنا فیس موڑ لینا کہ I just don't even want to look at her ایسے تو وہ موڑ لیتا ہے تو وہ بولتی کیا شرما گئے تو وہ ایسے کر کے نا کیوٹلی دیکھتا ہے کہیں نہ کہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنی بیبسی دکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو I have to keep up with these guys because ان لوگوں نے مجھے بکھانا چاہتے ہیں کہ ریا چکرورتی smoke کرتی تھی weed smoke کرتی تھی drugs لیتی تھی کتنے clearly but actually میں وہ ریا کی طرف سے کام کر رہے ہیں اور جب تک ریا جیل میں ہے وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں اور proof کرنا چاہتے ہیں اور بھرمیت کرنا چاہتے ہیں میں یہ کہوں گی جنتہ کو بھرمیت کرنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ششانت بھی involved تھا drugs لینے میں اور ششانت بھی willingly لیتا تھا تبکہ میں نے آپ کو اب بھی ابھی explain کیا کہ کس طریقے سے پرانی دو ویڈیوز اگر آپ دیکھو گے آپ مجھ سے agree کرو گے آپ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نہ agree کرو کہ اس کی شکل سے اس کی بیبسی سے اس کے look سے صاف پتے چلتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے بندی بنایا گیا تھا اس گھر میں اب میں آپ کے لئے تیسری ویڈیو ڈالوں گی پتہ اس سے پہلے میں تیسری ویڈیو کا ویشلیشن کر دوں گی آپ کے لئے اس ویڈیو میں ڈرگز لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اب اگر آپ نے آپ نے اس کیس کا ٹریک رکھا ہوگا تو سیمل ہاپکن نے بولا تھا کہ جب ریا اس کی لائف میں آئی ششانت کی لائف میں میں ششانت کی لائف سے نکل چکا تھا پٹ اس ویڈیو میں آپ کلیرلی ریا چکرورتی کو دیکھو گے بیٹھے ہوئے پروپر سٹا مارتے ہوئے شی از ٹوئنگ پروپر سٹا اور ادھر ششانت کو دیکھو گے جو جو کی ایک دم سے دیکھتا ہے کہ اچھا میری ویڈیو بن رہی ہے اور وہ ہاتھ میں اسے گھرٹ لے کے وہ کلیرلی ویڈیو میں دیکھتے ہوئے بتاتا ہے کیونکہ اس کو کہیں نہ کہیں پتا ہے کہ یہ ویڈیوز میرے اگینسٹ یہ لوگ بعد میں یوز کریں گے تو وہ کلیرلی اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ میں جو لے رہا ہوں وہ ہربل سٹک ہے تو وہ اپنی گواہی دے رہا ہے باقی کیا کر رہے ہیں اس کی گیرنٹی اس کو نہیں ہے وہ اپنی گواہی دے چکا ہے میرے ہاتھ میں ہربل سٹک ہے ٹھیک ہے ریا ہم کو فوقتے ہوئے دیکھتی ہے ہم کو اس کے برابر میں can clearly see کہ yes this is a thing where شوشانت has been kept hostage شوشانت اتنا clever تھا کہ پھر بھی ہمیں تینوں ویڈیوز کے تھروں لنک دے گیا پہلی ویڈیو میں اس نے ہمیں کہا کہ 1 plus 1 is equal to 0 کہیں نہ کہیں اپنی intelligence اور اس بک کے تھروں میں بتا کے گیا کہ میں نیکسس میں فسا ہوا ہوں ڈرگ سٹیلنگ بھی یہ لوگ کرتے ہیں اور میں اپنی sanity ابھی تک alive کر کے رکھا ہوں ہاں مجھے بہت برا لگتا ہے کیونکہ اس کی condition بہت خراب لگ رہی ہے دکھ رہا ہے کہ اس کو کس طریقے سے کافی میں ملا ملا کے لوگوں نے ناشی میں رکھا وائے ان جس تو آوائید دا situation وہ بہت cleverly ان سے نہ revolt کرتے ہوئے ان کے ساتھ چپ چپ رہتے ہوئے کیونکہ اپنی جان سب کو پیاری ہوتی ہے اپنی جان کی خیریت رکھتے ہوئے وہ پھر بھی ان کے ساتھ نبھا رہا ہے اور ثور ویڈیو میں بھی اس نے بہت بھائید میرے ہاتھ پہ ہربل سٹک ہے تو اس نے اپنی چھوی اچھی رکھی ہے اب ہی آپ نے دیکھا گا کہ اس کے جو ڈرائیور تھا اید دی ٹائم آف امر ناعت مووی اس کا بھی جو ہے ورڈک بہا نکل ہے اور اس نے کائے کی سر بلکل بھی نہیں کرتے تھے شوٹ سے بھی ختم کر کے he was so hyper active and he was so energetic کہ شوٹ ختم کرنے کے بعد بھی جم بھی کرتے تھے بیڈ منٹن کھیلنے بھی جاتے تھے وہ ہر ایک چیز tennis کھیل لے جاتے تھے تو he was that much into health and یہ وہ فیلاری ہے کہ اگر شوشانت بھی زندہ ہوتا تو وہ بھی behind bars ہوتا نہیں ہوتا کیونکہ اس کو بعد انہوں نے کافی میں جنتہ کو یہ پوچھنا چاہتی ہوں چند سوال کی انکیتہ کے ساتھ انکیتہ لوکھنڈے کے ساتھ شوشانت کی relationship 6 سال لمبی تھی اور وہ live in statement نہیں ہوا انکیتہ نے یہ بولا کہ سر اپنی ہیلتھ سے بہت دور تھے اس کے ڈرائیور نے بولا کہ الکوہل وغیرہ چلتی ہیں الکوہل وغیرہ چلتی ہیں بہت اس کے علاوہ وہ نہیں کرتے تو ایسا کیسا ہوا کہ ون سال پرانی relationship ریا کے ساتھ اس میں سارے برے چیزیں بہار